بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان ناظرین کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاک ہیں امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور اپنی خوبصورت سے زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعرف کروانے جا رہا ہوں وہ کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے میڈم فوزی عیوب قریشی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سابقہ ایم پی اے رہی ہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لگنون شعبہ خواتین بہاولپور ہیں تو آج ہم خاص طور پر جو بات کریں گے بہاولپور میں جو حال ہی میں ریلی ہوئی ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے پی ڈی ایم کے حوالے سے بات کریں گے اور بہاولپور میں کیا مسائل ہیں اس حوالے سے ہم آج میڈم فوزی عیوب قریشی صاحبہ سے بات چیت کریں گے اسلام علیکم میڈم میڈم کیسی ہیں آپ سب سے پہلے تو بہت مہربانی آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ٹائم سب کے لیے ہی ہونا چاہیے اور میں تو بہاولپور سے جیسے ہوں تو بشک دو منٹ پہلے بھی مجھے کسی کے کال آجائے تو میں بلکل ملنا چاہیے اور ہمیشہ کی طرح ہمیشہ میرے گھر کے دروازے کھلے رہتے ہیں میڈم اگر میں تعلیم کے حوالے سے بات کروں تو آپ کا تعلیمی سفر کیسے رہا بہت خوبصورت جیسے کہا جاتا ہے میرا اسٹارٹ جو تھا زہری بات ہے کہ میرے والی صاحب ایڈگیشن رپارٹمنٹ میں کی جاب تھی تو ٹرانسٹر تو ہوتے رہتے تھے مگر میرا اسٹارٹ رحمیار خان پور احمد پر شرک کیا بھاول پور ملتان تک رہا اور بسکلی جو تعلیم جیسے ہوتی ہے وہ کمپنی ہرسی سکول بھاول پور سے میری میں نے گلیا ایرد کلاس سے اس کے بعد پھر ساتھی کولی تھا کپاول پور کولی سے جو تھا میں نے تعلیم حاصل کی ایڈ میں میں نے پریویٹ کیا اور جیسے کہ سوشل ورک اور ہومی کنامیس میرے مین سبجیکٹ تھے سیاست میں آنے کا شوق کیسے پیدا ہوا اور آپ سیاست میں کب آئی لیکن کوئی نہ کوئی ایک سوچ تو ہوتی ہے میری سوچ یہ تھی میرے پاس کس تو سبجیکٹ تھے سوشل ورک ہومی کنامیس تو ان کو لے کر میں چلی دیتا آپ کو پتہ سوشل ورک سبجیکٹ جو ہے اس میں یہی سبق سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے مل کر کام کرنا ہے گروپ ورکنگ کرنی ہے اور سب کے دکھ سک مانت نی ہے تو اسی طرح مجھے بڑا اج ملا ایک تو سوشل ورک سبجیکٹ سے بھی اور اس کے بعد یہ تھا کہ خواتین کا درد تھا میرے دل میں شوق تھا کہ بھئی میں نے آگے جانا ہے پڑھنا ہے کوئی ایسا پلیٹ فارم میں نے لینا ہے کہ جہاں پہ میں خواتین کے جو بھی مسائل تھے جو بھی مسائل تھے جہاں پڑھا بھائی میں بنے سے پہلے میں نے انجیوز کے ساتھ ٹریکمنٹ تھی میری عورت فانڈیشن زیر آپ کو پتہ ہے جی کہ کوئی نوکے پلیٹ فارم اس پر لیول پہ جانے کے لیے آپ کو چاہیے ہوتا ہے تو گروپ ورکنگ کی اور ایک گروپ تھا اسے میں نے بڑا وار کیا اور سمیں تشدد کم عمری کی شادی بٹا سٹا کی شادی خواتین کے جو بھی مسائل تھے جہے کس طرح بچیوں کو دیا جائے تو آواز ایسے اٹھاتے اٹھاتے ہیں آج ہم یہاں تک پہنچ گئے میڈم ماشاء اللہ آپ سیاست میں ہیں تو سیاست میں آپ آئیں ہیں لوگوں کے مسائل کر کے خواتین کے مسائل حل کر کے آپ کیسا محسوس کرتی ہیں یہ کہتی ہوں کہ جب آپ کا ایک کوئی بھی آپ کی خواہش ہو جب وہ آپ اس کو ذریعی بات ہے آپ پوری ہو جائے کوئی بھی چھوٹے سے بچے کی چھوٹی اس کی کرنڈی کی ایک خواہش ہوتی ہے وہی پوری ہو جائے تو کتنے ہی اس سے خوشی کا اظہار کرتا ہے تو میں تو اس لیول پہ تھی تو الحمدللہ کہ بھاولپور کے لیے جائے وہاں پہنچنا بہت ضروری ہوتا ہے کام جب ہی ہوتے ہیں اگر آپ کی کوئی خواہش ہے تو آپ اس کے ساتھ کھڑی ہوں گی اس کے دکھ میں فوراں پہنچیں گی تو میرے میرے ساتھ میرے پوری فیملی چلی ہے میرے ہزبن انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا میری فیملی نے ساتھ دیا میرے ساتھ چلے اور بھاولپور میں جیسے کہ میرے ساتھ شاد رہا ہے مقالونی مطلب جو بھی ایریاز ساتھ ساتھ ہیں تو یہاں پہ زیاری بات اس طرح کے کراسیز تھے تیزاب گرانا لڑائی جھگڑا مطلب ہے رشتوں پہ پٹا سٹا کی شادی پیک اور سب سے بڑی بات میں نے جو مین آواز اٹھائی ان خواتین کی جو جو کہ کڑھائییں کرتی تھی گھروں میں کام کرتی تھی ان کو محوظہ بھی کم ملتا تھا اور ان کے گھر سے ان کو ہمارا بٹا بھی بھو جاتا تھا تو ان کے لیے بڑا کام کیا ہے اور ابھی تک بھی میں کر رہی ہے ان کا کام میڈام آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں تو آپ دن کا آغاز کیسے کرتی ہیں دن کی مشروفیت آپ کی کیا رہتی ہے دن کا آغاز میں تو یہ کہوں گی دن مسلم ہمارا سب کا ہونا بھی ہی چاہیے اور یہی ہے کہ سب سے پہلے اس طرح سے اٹھتے کہ یہ تھا میں نے اسٹر آڑا سے پھر میں پریندے پالے میں اور میں نے کچھ کافی ساری مطلب ہے میرے پاس کیٹس ہو رہا رہا ہے مطلب ہے اس طرح کے تو ان کو دانہ وغیرہ اپنے ہاتھ سے ڈالتی ہوں کہ یہ بھی ایک خدا کو کی پسند کی جو چیز ہے اسے آغاز کرتی ہوں اس کے بعد یہ جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ میں نے اپنے دروازہ صبح سے مطلب ہے چھے بجے سے میں دروازہ کھول دیتی ہوں اور کہا ہوا ہے یہ کہ جو بھی آئے اس کی سنو اور اس کو بٹھاؤ اس کی سن کے جو میرے سے ہو سکتا ہے میں بشک گورنمنٹ میں ہوں ہماری گورنمنٹ ہے تب بھی میں نے ایسی ہی رکھا ہے اور ابھی تک بھی رحمت اللہ اللہ جو آتے ہیں ان کی سنی بھی جاتی ہے اور جو کوشش ہوتی ہے جو ان کی محق کر سکتا ہے اچھا میڈم مسلم لگنون ظلہ بہاولپور میں خواتین ونگ کس طرح مضبوط ہے تنظیم سازی ظلے میں مکمل ہو چکی ہے یا نہیں دیکھیں کس طرح مضبوط ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں یا کسی بھی جگہ پہ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ لوگ گھٹے نہیں ہوتے تو مضبوطی کی تو بات یہاں سے اسٹار یہی ہو جاتی ہے تو میں کہوں گی الحمدللہ ایک تو عورتوں کے لیے باہر گھر سے نکلنا بہت مشکل ہے اور رہی جو سیاست کی سیاست تو میں کہتے ہوں عورت کر ہی نہیں سکتی اپنے بھائی اپنے والد اپنے ہزمنٹ کے بغیر کیونکہ آپ کو فوری اطلاعات دی ہے آپ نے کہیں پہنچنا ہے تو یہ ہے کہ مضبوطی ہے کہ میں تو یہ کہتے ہوں کہ سب خواتین کو بلکہ میں یہ کہوں گی اور کہے بھی رہی ہوں اور میں نے جو اسٹار لیا اور جو میں نے اب تک میں نے سیکھا بھی اور سمجھا کہ مضبوط کرنے کا یہ کہ سب خواتین کو آپ ایک پلیٹ فارم پر ضرور کٹھا کریں اگر آپ اگر کسی وقت آپ کسی مرد کے سقاسات نہیں بھی ہوتا تمام خواتین نکل سکتی ہیں جو مرد کی طرح اور سب سے یہ ہے کہ آپ کو مشکل نہیں ہے سیاست میں آنا یا باہر ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے حراسمنٹ ضرور ہے حراس کیا جاتا ہے تو بات یہ کہ آپ اپنا میں سب کو کہتے ہوں کہ اپنا ڈریس اپنا بیہیوئر اس کو آپ مدر نظر رکھیں اور انشاءاللہ کہیں آپ کو مشکل نہیں ہے مضبوط خاتون وہی ہوتی ہے جو اپنے مطلب جو بھی معاملات آئیں مشکل ہے یا آپ کو رات کو کہیں سے کہیں پہ جانا ہے تو آپ اپنے آپ کو اس طرح نہ کریں کہ میں کیسے نکلوں اب کیسے ہوگا کوئی مسئلہ ہو جائے گا نہیں تو الحمدللہ اللہ کا ساتھ ہونا چاہیے فیملی کا ساتھ ہونا چاہیے اور تنظیم سازی کی بات جہاں تک ہے تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ تقریبا تقریبا تھوڑا بہت ہمارے تنظیم سازی تقریبا ہو چکی ہے تنظیم سازی ہو چکی ہے اور جو نئے آنے والی بچی ہیں یوت کی یا جو نیو مطلب آ رہی ہیں ان کے لیے تنظیم سازی ساتھ ہم کر رہے ہیں ابھی میری بھی کچھ خواتین ہیں تنظیم کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا تو انشاءاللہ ان کو ہمارے منیسٹر صاحب ہیں بلی اور امان صاحب وہ مصروف ہیں آجائے تو انشاءاللہ وہ پوری کمپلیٹ ہو جائے گی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمپلیٹ ہو چکی ٹھیک ہے اچھا میڈم آپ خواتین کو دیکھتی ہیں تو باہولپور کے میں بات کروں تو باہولپور میں خواتین کے بیسک مسائل کیا ہیں جیسے میں نے کہا نا کہ اگر فیملی ساتھ نہیں ہے تو مطلب خواتین کی بیسکلی تو یہ ہے کہ آپ کو گھر سے نکلنے کے لیے جو نا پیچھے آپ کا بیک جو نا مضبوط ہونا چاہیے اور وہ بیک مضبوط یہ ہے کہ آپ مطلب ہے نا یا تو اپنے گھر کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں یا اپنی خواتین سب آپ ایک جگہ پہ ہوں تو میرے خیال میں اب وہ ٹائم نہیں رہا تقریباً پہلے بچیے یا خواتین پڑی لکھی نہیں تھی اب ظاہر ہے ایڈوکیشن پائنٹ آفیو سے دیکھیں تو ماشاءاللہ جو بھاولپور ہے جس کو پہلے کہا جاتا تھا کہ یہاں پہ مطلب ہے لوگوں کو سمجھ بھی نہیں تھی کہ بھاولپور سنتے تھے تو وہ کہتے تھے شاید اور حالانکہ میں یہ کہتی ہوں کہ یہ تو محلات کا ہمارا بھاولپور شہر ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جب پاکستان بنا تھا کتنا عرصہ تک ہمارے نواب صادق صاحب نے مطلب ہے گورنمنٹ کو اتنی ریلیف دیا تھا تو ہم تو وہ بھولنے والے نہیں ہیں تو یہی ہے کہ بھاولپور کی خواتین بہت مضبوط ہے میں یہ کہوں گا ماشاءاللہ آپ ایم پی اے رہی ہیں تو آپ نے خواتین کے کون سے مسائل اجاگر کیے دیکھیں خواتین کے بھاولپور کیوں کہ جیسے میں نے ابھی بھی بات کی کہ خواتین کے لیے مسائل سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مسئلہ سب سے کہ وہ گھر سے کیسے نکلے ٹھیک ہے نا اس کے بعد یہ ہے کہ اب وہ چیز تو رہی نہیں ہر مسائل پہ کنٹرول ایسا ایسا بندہ خود پہ پینٹ کرتا ہے ہاتھ پہ تو یہ ہے کہ مسائل ابھی بھی یہ ہے کہ جو بھاولپور کا مین جو ہے آہ وٹا سٹا کی شادی ہیں جیسے تھوڑی سے اس چیز پہ میں ضرور دیتی ہوں حالانکہ ہم حراس منٹ کا بل بھی پاس ہوا وٹا سٹا کی شادی پہ بھی کہ اٹھانہ سال سے کم کی شادی نہیں کی جائے گی اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ خواتین کی آواز کو بلکل دبا دیا جاتا ہے اس کو یہ کہہ کر کے جو نا آپ آگے نہیں چل سکتے تو میرے خیال میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے ایسا اب ایشو کوئی نہیں ہے خواتین کے لیے کوئی اتنا بڑا مسائل جو میں کہوں کہ مسائل ہیں کوئی مسائل نہیں ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے خواتین پہ ٹھیک اچھا میڈم مسلم لیگ کی لیڈرشپ کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں اور میاں نواز شریف کو کس طرح خیاج تحسین پیش کرنا چاہیں گی آہ میں صرف آپ کو یہ کہوں گی کہ شاید میاں نواز شریف ہیں جب میں ایک گروپ کی صورت میں گئی تھی ویلکم کرنا تھا ان کو ائرپورٹ پہ لیکن کریں میں بہت اپنے آپ کو پیچھے میں نے کھڑا کیا ہوا تھا کہ میرے ابھی میں نیو لی آ رہی ہوں تو یہاں کی میڈم پرمین مزور پٹی تھی ان کے سب بہت سارے خواتین تھیں ظاہری بات ہے انہوں نے اسٹرال لیا تھا یہاں پہ ایک نون لیگا مسلم لیگا تو پھر ہمارا خاندان شروع سے ہی مسلم لیگی چاہنے والے میرے والی صاحب بھی اب تک جو نیو نائنٹیز میں ہیں مگر وہ نواز شریف کے لوہاں کسی کا نام سننا پسند نہیں کرتے تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں اور جس طرح کے ایک شفیق باپ کا بیٹی پہ ہاتھ ہوتا ہے تو میاں صاحب کا بلکل چھکت کا وہ ہاتھ تو مجھے یہ استثیر میں نے مین پیس ریفرنٹ پہ لگائی ہوئی اس لیے کہ سب خواتین تھیں اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بڑے کام کی ہیں کہتے ہیں اور کیا ہوتا ہے تو باہر نکلنا ہی عورت کا بڑا وہ ہوتا ہے کہ باہر گھر سے نکلی ہے مگر میاں صاحب نے میرے گلے میں بھی ہار ڈال دیا تو میں مجھے یقین کریں کہ میں اس وقت کام کر رہ گی میں نے کہا واقعی اتنے شفیق اور ان کو اتنی پہچان ہے کہ میں بھی کام کر رہی ہوں تو مقصد کہنے کہ یہ کہ وہ اگر آپ سو لوگ بھی کھڑے ہیں اتنے شفیق ہیں میں ان سے بہت امپریس ہوئی اور آج یہ دیکھ لیں کہ مجھے اتنی آفرز بھی آئیں مگر میں اب اب تک بھی نہیں کبھی سو سکتی مجھے آفرز اتنی آئیں کہ بھئی آپ لوگ اتنے آلے لیں اتنا کر لیں الحمدللہ یہ صرف یہ کہ میاں نواز شریف صاحب کی اور اس کے بعد جو ان کی ٹیم ہے پوری مضابع ان کے باہر رائی ٹائنم یا شاہب آج شریف ہیں مریم صاحب ہے بیگم مریم صاحبہ تھی میں نے مریم صاحبہ بھی بہت اچھے قریب سے دیکھا ہے بہت شفیق تھی یہ ان کی شبکت کی وجہ سے اور ان کے مطلب ہے جو ملی کے کام کرنا اور آج آپ دیکھ رہے کہ میں اسی پارٹی میں کھڑی ہوں اور میں نے ایزا ورکر میں ابھی بھی میں کہتی میں ورکر ہوں ایک ہارڈ ورکر بلکل کہوں گی اپنے آپ کو اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ساتھ اسی سفائی دیوار دیکھنا آپ کے آئیڈیل سیاستدان کون ہے اور آج کل آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی مطلب ہے پوری جو جیسی میاں صاحب کے ساتھ اتنی یادتیاں ہوئی ہیں دیکھیں ہر سیاسی لیڈر جیسے کہ آج کی بھی گورنمنٹ ہے دیکھیں میں ضرور کہوں گی یہ مجھے کہنے دیں گے آپ بھی اور میں کہنے میں جس میں آرمی سمجھوں گی کہ دیکھیں سیلیکٹ کی ہوا کوئی بھی انسان جو سیلیکٹ کوئی بھی آئے گا نامیشک اس میں کوئی گورنمنٹ ہے یا کوئی ڈپارٹمنٹ ہے وہ نہ ہی اپنا ٹیم ورک کر سکتا ہے نہ ہی وہ عوام کی بات سننے کا اس کو وہ سن سکتا ہے نہ ہی وہ ملک کو آگے لے کے جا سکتا ہے جیسے کہ آپ لوگ اب دیکھ رہے ہیں تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں مسلم لیگ نون سے ہوں اور میرا لیڈر میاں نواز شریف اور میاں شاہباز شریف ہیں یہ اس سے ہٹکے میں ایک بات کہوں گی تو سیاست بھی کرنا ہر کسی کا کام نہیں ہے سیاست سیاست کرنا ہر کسی کا کام نہیں ہے دیکھ لیں اگر آپ انتقامی سیاست کرتے ہیں تو ظاہر ہے جس بندے نے اپنی کٹ کٹ میں بھی سیاست کی ہو اور پھر وہ آپ اس کو مسلط کر دیں پاکستان کے عوام کے اوپر تو میں کہوں گی بہت سر اثر زیادتی ہے خدا رہا میں اب یہ ضرور کہوں گی اب ہمیں ہوش کے ناکھوں لینے چاہیے اور اسے بھی اور ایسے آنے والے وقت میں بھی ایسے لوگ کوئی بھی اس سیاست میں آئے ان سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہیے ہماری میشن تباہ کے رہ گئی ہے ہمارے عوام پس کے رہ گئی ہے قریب کو روٹی روٹی کھانا مشکل ہو گئی ہے مطلب ہے خود کشیوں پہ لوگ مجبور ہو گئے ہیں مطلب بہت مشکل ہو گئی ہے مطلب کس طرح کی بات آپ کر رہے ہیں میں یہ کہوں گی لیڈر لیڈرشپ جس میں نہیں ہے تو اس کو آپ کیسے آپ آگے لے کیا آ رہے ہیں ابھی بھی آپ کو ہوشنی آ رہی ہے ابھی بھی آپ یہ کر انتقامی سیاست میں ہی لگے میں ابھی بھی اٹھا چوروں اور ڈاکوں کی آپ سیاست میں لگے میں چھوڑ دیں اس لفظوں کو چھوڑ دیں خدارہ بس یہ میں ضرور کہوں گی اچھا میڈم اگر مریم نواز کی میں بات کروں تو آج کل مریم نواز کی لیڈرشپ میں پارٹی کے ساتھ تک مضبوط ہے اور مریم سہبہ کس طرح پارٹی کو چلا رہی ہے ماشاءاللہ میں ان کو بہت ساری زندگی دے اور میں یہ ہوں گی نظر بس سے بچا ہے ان کو تو سب سے پیدا تو یہ کہ سب کی پسندیدہ شخصیت بن چکی ہیں میاں صاحب کے پاتھ وہ اب یہ دیکھیں کہ جو ٹوٹ پوٹ کا شکار خاندانوں میں کہہ رہے ہیں جو لوگ الحمدللہ وہ میاں صاحب میاں شعبہ شریف بھی حمزہ صاحب بھی مریم صاحبہ نے سب کو اس کے لوا پر دیم جو ہے سب یہ لوگ جڑے میں ہیں سب لوگ جڑے میں ہیں اور میاں صاحب کے فیصلے سے ہٹ کے کوئی کچھ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے نا جو میاں صاحب کا فیصلہ ہے ان کی پوری فیملی میاں شعبہ شریف حمدہ صاحب مریم اور اس کے بعد جو پوری جو قوتیں ساتھی ہیں ساری جو اکٹھی ہوئی ہیں پارٹیز یہ سب لوگ جو نا ایک لی فارم پہ ہیں اور انشاءاللہ تعالی اب تک بھی سا سا چل رہے ہیں اور ہر جگہ کامیاب جا رہے ہیں انشاءاللہ اچھا میڈم اپوزیشن نے پی ڈی ایم بنائی ہے اس کا کیا مقصد ہے اور پی ڈی ایم ملک کی صورتحال میں کس طرح تبدیلی لانا چاہتی ہے مقصد تو اس کا یہ دیکھیں ہر کسی کا سوچ اپنی اپنی پارٹی کی جو جو پارٹیاں ساتھ ہیں دیکھیں سہری بات ہے وہ اپنی پارٹی کے جو سوچ ہے اس کو تو نہیں اس کا نعرہ تو نہیں چینز کریں گے کریں گے نا سب کے اپنی جو ہے وہ ویسے ہی ہے مگر یہ ہے کہ اکٹھے بیٹھنے کا مقصد یہ کہ سب کی یہاں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ان سب نے پاکستان جس مشکل میں اب ہے جس مشکل میں اس کو اس مشکل سے نکالنا اوام کو رلیف دینا اس کے لئے یہ آواز اٹھائی ہے اور انشاءاللہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں جلسے بھی کامیاب جا رہے ہیں ریلین بھی کامیاب اس لئے جا رہے ہیں کہ سب لوگ یہ شور مچا دینا کہ کہیں پہ بلاول نہیں ہے کہیں پہ مریان صاحبہ نہیں ہے کہیں پہ مولانا نہیں ہے یہ کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے نا دیکھیں کرونا تو اب ہے کوئی نہ کوئی پرابلم ہو سکتی ہے مگر آپ کا کوئی نہ کوئی وہاں پہ لیڈر تو آپ لیڈر تو ہے نا تو یہ شور شرابیں تو رہیں گے جہاں لاکھوں ہوں ہزاروں ہوں وہاں پہ ان کو دس بندے بھی نظر نہیں آتے تو میں تو یہ کہوں گی ماشاءاللہ کامیاب سارا کچھ ہمارا پی ڈی ایم کامیاب جا رہا ہے جو ان کی سوچ ہے بھی آپ دیکھیں گے جو ستیفیوں کا معاملہ ہے سٹیپ بس سٹیپ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہوگا ہوتا بھی آ رہا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کوئی ٹوٹ پوٹ نہیں ہے کچھ نہیں ہے سب انشاءاللہ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ کٹھے چلتے رہیں گے اور امپلیمنٹ ہوتا رہے گا جہے بگا ہے اچھا میڈم باہولپور میں بھرپور ریلی ہوئی ہے مریم نواز صاحبہ بھی آئے ہیں باقی بھی پارٹی کے لوگ آئے ہیں تو وہ ریلی کس حد تک کامیاب ہوئی ہے میں ایک بات کروں گی بیٹا آپ کو یہ کہ میں نے تو پہلے سے کہہ دیا تھا جب ہم لوگ رات کو کھٹے ہوئے تھے سرائی کی چوک پہ صرف ہم نے دیکھنا تھا کس پائنٹ پہ ہم نے یہاں پہ کھڑے ہونا ہے یقین کریں کہ نا اس ٹائم تک بھی جو بینر تھے نا وہ ایسے کھینچے جا رہے تھے خدا نہ کرے ایسا رہا تھا جیسے کوئی دہشتگرد آ رہے ہیں بھاولپور میں اور انہوں نے خود ثبوت یہ دیا ہے پوری انتظامیہ اور گورنمنٹ کے ظاہر ہے انتظامیہ بھی گورنمنٹ کے اس میں ہوتی ہے جی تو اس طرح کے اور ادھر سے ایک سائٹ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جلسے نہیں روک رہے ہم ریلی نہیں روک رہے ہم کوئی رکاوٹ نہیں بن رہے نہ بنیں گے تو یہ رکاوٹ نہیں تھی میں تو بھاولپور پر ہم نے تو دیکھا نا میں تو پشاور تک گئی ہوں جلسوں میں ہر جگہ انہوں نے کنٹینر ہر جگہ انہوں نے مطلب ہے اتنے اتنی پریشانی ہے بھاولپور میں ایک بینر انہوں نے بینر ان ٹائم تک میں آپ بتا رہی ہوں جیسے اور جب لائٹس کا انتظام کیا گیا کہ مریم بی بی کو ہم نے یہاں سے کھڑے ہو کے سپیچ کروانی ہے وہ لائٹس تک کہ انہوں نے سہارے جو تھے نا کونیکشن ختم کر دیئے پتہ نہیں اللہ کی طرف سے مہربانی ہوئی کہ مریم صاحبہ کے لیے مطلب ہے جو ہماری اتنی ہزاروں کی تعداد میں جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے آپ یقین کریں کہ میں وہاں اوپر موجود تھی سیج پہ میں خود حیران تھی کہ مطلب ہے جہاں تک نظر جاری تھی اتنے لوگ تھے سیکھڑوں کی تعداد میں اور یہ لوگ کہہ رہے تھے جلسہ اورے لی ناکام رہی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو بالکل امید نہیں تھی کہ بھاولپور ہم نے جتنے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک سیاسی انتقامی کاروائی ہے انتظامیاں سے ہم نے جو ٹھوٹ پھوٹ کروائی ہے اتنی سختی تھی اتنی سختی تھی کہ انہوں نے اتنی شرم ہے یا نہیں تھی کہ ہاں پہ خواتین کھڑی میں ہیں یہاں پہ خواتین اپنی بینرز لگانا چاہ رہی ہیں کچھ ہے وہاں تک بھی انہوں نے کہا نہیں بھی بھی ایک طرف ہو جائیں ہم آپ سے نظرمی کا درویہ کر رہے ہیں پھر آپ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو میں جس طرح میں پھر سامنے ہو کر میں نے بات کی میں نے کہا سوری آپ ایک طرف ہو جائیں میں نے کہا میں پشاور تک گئیں گے یہ ہمارا شہر ہے بھاولپور یہاں ہم آپ کو بھی دھکا دے سکتے ہیں انگر آپ ہمیں کہہ رہے ہیں خواتین سے تو آپ کا نرم لہجہ ہونا چاہیے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا سختی کے باوجود انتظامیاں کو اتنا انہوں نے مضبوط کرنا شوک انہوں نے شو یہی کیا کہ یہاں پہ ہمارا اتنا ہورڈ ہے بھاولپور میں یہاں پہ دو انتظامیاں نے پورا ہورڈ کر لیا ہے مگر الحمدللہ مریم بی بی کی ریلی میں نے جیسے آپ کو کہا کہ میں نے ایک رات پہلے کہا دیا تھا کہ یہاں پہ ریلی کامیاب ہو چکی ہے ابھی میٹنگز چل رہی تھی صرف ہم پوائنٹ دیکھنے کے لیے آئے تھے اس ٹائم ہزاروں کی تعداد میں لوگ سرکی چوک پہ کٹھے ہو گئے تو میں نے کہا تھا آپ صبح دیکھیں گے کوئی سڑک ایسی نہیں ہوگی جہاں پہ آپ کو عوام نظر نہیں آئے گی الحمدللہ ویسا ہی ہوا اور بھاولپور سے جو اسٹرار لیا انہوں نے ریلی کا وہ کامیاب گئی بلکل اچھا میڈم اپوزیشن حکومت جلسوں کی اجازت کیوں نہیں دیتی اس بارے میں آپ کیا کہتی ہیں میں یہ کہتی ہوں کہ یہ سب کا حق ہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو یہ حق دینا چاہیے اور ہماری گورنمنٹ نے حق دیا ہے یہ کیونکہ میں بھی گورنمنٹ میں بھی رہی ہوں اور میں نے جب اسٹرار لیا تھا اپنا نائنٹی تھری سے میں نے میں آئی تھی پولٹیکس میں ٹھیک تو میں نائنٹی روم میں میری شاہد دی ہوئی تو نائنٹی تھری سے میرے شوق تھا ایک میرے ازمن نے میرا ذات دیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے بہت چیزیں ہم نے دیکھی پاکستان پورے پاکستان میں میں گئی ہوں آپ کو بتا کہ کتنے پیپلز پارٹی کا دور بھی میں نے دیکھا مشرف کا دور بھی ہم نے دیکھا تو زیادہ بات ہے اختلاف ارائے تو ہے ہر گورنمنٹ کا اپنا ہوتا ہے تو مگر یہ کہ جو حالات اب بنے ہیں نا ایسے حالات کبھی نہیں بنے ایسے حالات ہم نے کبھی نہیں نہیں دیکھے ایسے ٹوٹ پھوٹ اور یہ اور ہماری گورنمنٹ نے مطلب ہے اس حد تک کبھی نہیں گئی میں اب بھی آپ کو یہ کہوں گی کہ اب ہزارہ جو مچ میں جو کہ وہ ہوا تھا ابھی گیارہ علاج ہیں گیارہ جو موت ہوئی ہیں اور کسی کے کلے کٹے بھی دیکھیں کسی کے ماں باپ بہن بھائی بیوی آپ نے دیکھا کتنا دکھا ہوتا تو اب بھی یہ لوگ کہیں یا میں کہوں ہوں مسلمان ہونے کے ناتے کہ زہر ایسے ہم سیاسی لوگ ہیں ہم تو جہاں جائیں گے سیاسی کیا لوائیں گے تو آپ اتنی بڑی قیادت وہاں پہ مریم بیوی گئی ہے اپنی ٹیم کے ساتھ تو وہاں بھی کہا گیا اس طرح کے بھی یہ تو بتا نہیں وہاں پہ راستہ کیسے نہیں رکا ان کے بس میں نہیں تھا ورلہ انہوں نے وہاں بھی کوئی اپنی سیاست کے لوگوں نے وہاں بھی کوئی گزرا وہاں آ جاتے ہیں انہوں نے وہاں بھی ان کا بلوگ کروا دینا تھا مگر یہ کہ بتا نہیں کس طرح سے وہاں کوئی خوف خوفزدگی تھی کہ وہ نے وزیراعظم صاحب کو پینی صاحبہ کا حکم نہیں ہوا تھا اس ٹائم کہ شاید ان کو کوئی خطرہ تھا کوئی موکل نے کہا ہوگا تو اس لئے وہ نہیں پہنچ ربا پا رہے تھے اس ٹائم تو پہنچے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مریم بی بی کس طرح سے گئی ہیں ان کے ساتھ دکھ میں کیسے بیٹھی ہیں اور آپ نے اپنے سیلیکٹڈ وزیراعظم کو بھی دیکھا ہوگا مجھے دکھ کے ساتھ یہ میں لفظ دلو کہوں نہیں کہ اس طرح کے دکھ کے موقع پہ نا اس طرح کی جس طرح آپ نے دیکھا ان کو جس طرح وہ گئے ہیں اور جس طرح وہ علاج کی سے اور اگر میڈم میں بات کروں شباز شریف صاحب کی میاں نواز شریف صاحب تو ان کی جب حکومت ہوتی ہے کہیں بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے چاہے پاکستان کے کسی کونے میں بھی ہو تو دھوراں ڈائم نواز شریف صاحب میاں شباز شریف صاحب پہنچتے ہیں اور یہ وحیدی درے جو لیڑ پہنچا ہے اس بارے میں آپ کہتے ہیں میں یہ کہوں گے کہ دیکھیں آپ نے فلڑ میں بھی دیکھا گا میاں شباز شریف کو اور میاں نواز شریف جب ہمارے بھاول پر میں جب آپ کا آئیل کا میاں شباز شریف صاحب پہنچے تھے میاں شباز شریف فوراں پہنچے تھے یہ لوگ اور یہاں تک کہ انہوں نے جتنا بھی لیکن میں کہتی ہوں کہ یہ غریب ہے کوئی دکھ میں ہے نا آپ کو اس موقع پہ اس کے ساتھ کھڑے ہونا بہت ہے آپ پچاس سو لاکھ دینے ان کو تو واپس وہ چیز نہیں ان کو تو نہیں ملنا نا ان کا جو ساتھ ہی گیا ہے تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ ٹھیک ہے ہونا چاہیے اگر انہوں نے کیا اپنی گورنمنٹ میں میں کہتی ہوں کہ واقعی کیا ہے اور وہی اثر ہے جو کہ مردم صدقہ بھی آپ سے پہلے پہنچی ہیں تو دیکھو کہ تو آپ کا جب سیاست میں آیا ہے تو آپ کا دل جو ہے اپنا نرم تو گوشہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے آپ سے نکل کے باہر اپنے آپ سے اپنے آپ کو باہر نکالیں ٹھیک ہے نا دکھاوا بہت ہو جاتا ہے بہت سی جگہ پہ ہو جاتا ہے اور جو زندگی جو اینا امانت ہے سب نے لوٹ کے جانا یہ بھی ہمیں سوٹنا چاہیے کہ اگر ان کے دکھ میں ہم نہیں بچھے ٹائم پہ نہیں جائیں گے تو میں کہوں گی بس اللہ میں ہمیں راہ دائد کی کم موقع ہے اچھا میڈم آپ سیاست میں جب آئی ہیں تو جب آئی ہیں شروع سے اسی پارٹی میں تھی یا کئی پارٹی بھی چین کی آپ نے میں آپ سے بتا رہی ہوں کہ جب ابھی پاکستان انڈیا جب پارٹیشن ہوا تھا تب سے ہی مطلب ہم تو زہرے بات ہے آپ کو پتا کہ پاکستان میں میری عمر جیسے پچاس پر ہی ہے ابھی تو زہرے ہمارے بڑے بھی جو نا اس وقت تائم سے مسلم لیگ کا ہی نام سنا ہم نے اور آج تک میں آنا آپ کو کہا ہے نا کہ میرے والد صاحب میں جو ووٹ کاسٹ کیا تو انہوں نے اپنے پوتوں کو نوازوں کو یہ کہا کہ مجھے ووٹ ڈالنا آتا ہے ان کو یہ تھا شاید یہ مجھے خلط کروائیں انہوں نے فوراں کہا کہ میں تمہیں کر رہا ہوں میری زندگی تک کا تم نے دو نا شیرتہ نشانہ ذرہا رہا ہے مطلب ہے مسلم لیگی اور میں نے اس کے لیے میں یہ نہیں کہوں گی سزا بھکتی میں یہ کہوں گی کہ مجھے تو خوشی ہے کہ میرے قائد کے ساتھ ہمارے قائدین کے ساتھ سب کے ساتھ ہی ہو رہا ہے جو آواز اٹھاتا ہے جو بات کرتا ہے کچھ ٹائم کے لیے مجھے بھی بند کروا دی مجھے بھی خاموش کروایا گیا تھا مگر میں آج یہ ضرور کہوں گی کہ ڈیٹھ سال سے میرا بچہ بھی جیل میں ہے ملتان جیل میں ٹھیک ہے نا انشاءاللہ اب اس کو ریلیف مل جانا اس ماہ اللہ کرے گا جتنے بھی ایسے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں سب کو اللہ میں ریلیف دے ہمارے قائدین کو بھی اور سب لوگوں کو تو یہ ہے کہ میں تو یہ پارٹی نہ کبھی چھوڑی ہے نہ ہم نے چھوڑی ہے اور ہم جیسے ہمارے قائد ہمارے ساتھ ان کا شکت ہے ہمارے پہ تو انشاءاللہ ہم مریم بی بی کے بازوں بن کے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ خواتین کو خواتین کے ساتھ بڑا سپون ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نا تیری آواز میری آواز تو ہم تو مریم آواز مریم آواز کے آواز ہے اور بن کے رہیں گے انشاءاللہ چلتے رہیں گے مریم بی بی کے ساتھ آپ میاں صاحب کے ساتھ ٹھیک آنے والے دور میں آپ ایم پی ایک الیکشن لڑے گی آہ بیٹا میں تو مطبع بتا رہی ہوں آپ کو نائنٹی تھری سے میں نے اور الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میں نے فاس ٹائم جب اپلائے کیا تب بھی میں اپی اے بنی اب بھی میں ٹکر ہولڈر ہوں اور انشاءاللہ کیوں نہیں جب تک میرے قائد ہماری پارٹی ہے انشاءاللہ رہے گی انشاءاللہ جب تک ہے زمدگی تو انشاءاللہ ہم اپنی پارٹی کے ساتھ بھی اور اپنے قائدین کے ساتھ بھی اور انشاءاللہ الیکشن بھی اور اگر مجھے کوئی سیٹ نہ بھی ملی تو جیسے تو میں نے اپنی پارٹی نہیں چھوڑنی اور اس کو موقع ملے گا مزید میں تو اور مضبوط کروں گی اچھا میڈم اس حکومت نے جنوبی پنجاب کی خواتین کو نمائندگی نہیں دی اس پر آپ کے کیا تبصر ہے بالکل ایسا نہیں یہ آپ جو بات کریں گے بلکل غلط ہے یہاں سے بھی ہماری ہارڈ ورک ہے اس کو ابھی اس کو سیٹ تو دی ہے مگر جیسے کہ میرا بھی میں جیسے بتا رہی ہوں ٹکٹ ہولڈروں میں تو جب یہاں پہ حالات ہی ایسے بنے ہیں کہ جو جیتے ہوئے ہمارے تھے سب ایم این اے منسٹر ایم پی اے ان کو جو اینا زبردستی حروا دیا گیا گیم کے مطابق جو گیم تھی تو زہری بات ہے جب اوپر لیول پہ گیم ہوتی ہے تو پھر سعود پنجاب کو کبھی بھی کبھی بھی ہمارے قائدین نے ہمارے جو کمیٹیز ہوتی ہیں کبھی بھی گنور نہیں کرتے اور اب بھی بہت لسٹ میں آپ دیکھیں اگر لسٹ میں تو سعود پنجاب سے بہت سی لیڈیز کے نام ہیں مگر یہ نظر ہو گئے سیلیکٹی گورنمنٹ کے اور کئی رہ جانے ہیں میڈم آنے والے دور میں الیکشن کب تک ہوں گے کوئی آئیڈیا پی ٹی ایم جو بنائے گئی ہے جلد سے جلوس ہوں گے تو حکومت گر سکتی ہے الیکشن جلد ہونے کے چانسز ہیں میرے خیال میں جتنا ان کے ساتھ ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے یہ اپنے آپ کو خود ہی خوشیمی میں مبتلا ہے ہیں روز اتنے منحاصرے ہو جاتے ہیں جو وہ حضرہ بٹھا دیتے ہیں جو کہ بہت افسوس کے ساتھ میں کہوں گی کہ کیا یہ میسید کنوے کر رہے ہیں پوری دنیا میں یہ بیٹھ کے یہ ٹی وی پہ جس طرح کی باتیں یہ کر رہے ہوتے ہیں پرسنل ہو کر تو یہ گورنمنٹ کے کام کوئی گورنمنٹ انہوں نے کیا چلائی ہے کام کریں کام کر کے دکھائیں تو بیٹھیں بے شک میں تو یہ کہتے ہوں کہ میری طرف سے تو یہ گورنمنٹ آج ہی ختم ہے بلکل جو یہ ہمارے جو چل رہے ہیں جلسے کامیاب اور ریلی ہیں جو کامیاب جس کو یہ کہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہیں لوگ تو میں نے اتنے لوگ نکالے اب کہنے کا مقصد یہ کہ نکالے جب نکالے ہوں گے جب نکالے مگر اب اب تو دکھائیں نا اب تو دکھائیں اب تو لوگ بہت پریشان ہیں اور جس گورنمنٹ کی آپ بات کریں تو بس اشوار ہے ان پر جو ان کا وہ ختم ہوگا تو انشاءاللہ جو نا ہماری طرف سے تو گورنمنٹ گر چکی ہے ہر طرح سے کردار سے بھی اور کام دیکھ لیں آپ ہر طرح سے جو نا میں تو نہ وزیراعظم مانتی ہوں نہ ان کے وزراء مانتی ہوں گو کہ میرا کوئی لائیول نہیں ہے میں اپنا کوئی لائیول نہیں سمجھتی مگر آج آپ عام آدمی کو باہر سے نکلیں گے میرے گیٹ سے باہر نکلیں اگر کوئی آپ کو لوگ ملیں آپ ان سے پوچھیں یہ گورنمنٹ کون لے کے آیا کیسے آئی ہے اور یہ کیا کر رہی ہے آپ کو ان سے بھی جواب مل جائے گا تو میں تو صرف ایک بات آپ کو کہوں گی کہ یہ کچھ بھی نہیں کری گورنمنٹ تو ختم ہو چکی ہے میڈم آپ کتابیں پڑھتی ہیں بہت شوق سے پڑھتی ہوں سیاسی کتابیں پڑھتی ہیں غیر سیاسی کتابیں پڑھتی ہیں غیر سیاسی لوگ بھی ہوتے ہیں سیاسی لوگ بھی ہوتے ہیں سب کچھ پڑھتی بھی ہوں سنتی بھی ہوں مگر یہ ہے کہ اظہار جو خاموشی اقتیار کرتی ہوں اظہار کام کرتی ہ nous جیسے آپ جیسے بھائی آتے ہیں آپ کے سامنے اپنی دل کی بات بھی کہیں جاتی ہے اس وقت بھی جیسے کہتے ہیں سیاسی اور غیر سیاسی تو وہ بات بھی ہو جاتی ہے اور کچھ اندر بھی رکھی جاتی ہے پھر بھی اپنی گورنمنٹ آئے گی تو بہت کچھ اور کھل کے بھی بتا دیں گے آپ کو تو اللہ میاں ہمارے ملک پہ رحم کریں اللہ میاں ہمارے قائد میاں نواز شریف صحیح کے ساتھ اور اپنے مطلب ہے آئیں پاکستان انشاءاللہ ضرور آئیں گے ان کا گھر ہے یہ پتہ نہیں کیسے کہتے ہیں کہ بھینی آئیں گے اب خود بھیج بیٹھے ہیں اور یہ پشتا رہے ہیں اور اب خود بھیج بھی خود دیا آپ کہتے ہیں آئیں گے بھی نہیں تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا میاں نواز شریف اپنی بیگم کو بیگم کنسون صاحبہ وہاں کینسل میں تھی ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ ان کی ڈیتھ ہو جانی ہے اگر وہ جب اپنی بیٹی کے ساتھ آگئے تھا یہاں قید ہو گئے تھے تو اب کیسے نہیں آئیں گے میاں صاحب انشاءاللہ آئیں گے انشاءاللہ یہ سیڈیکٹرز کومنٹ کو جانے دیں اور انشاءاللہ ہماری کام آنی ہے اور ہم نے کام کرنے ہیں کام کر کے دکھائیں گے آپ کو اچھا میڈم آپ کے آئیڈیل جو ہیں میاں نواز شریف صاحب ہیں تو ان کے لیے کوئی تین ورڈز اگر آپ کہنا چاہیں تو ان کو اللہ میاں بہت ساری زندگی دے اور ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں یہاں آئیں اور دوبارہ سے ہماری جو ٹیم ہے مضبوط ہے بہت زیادہ مضبوط ہو اور انشاءاللہ ہم دوبارہ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنے جیسے وہ بہول پر آتے تھے ویسے بہول پر آئے ہیں اور ہم ان کو بہت اچھے طریقے سے ویلکم کہیں گے ٹھیک ہے ویڈم تینکیو ویری مچ آپ نے ہمارے پروگرام میں ساتھ دیا آخر میں بہول پر کی عوام کو بہول پر کی خواتین ان کو لوگوں کو کیا پیغام دیں گی آپ میں صرف ان کو یہ کہوں ہی کہ میں ہمیشہ کسی دراؤں کے ساتھ ہوں میرے دروازے کھلے میں میرے دل کے بھی دروازے کھلے میں میرے گھر کے بھی دروازے کھلے میں جو میں کر سکتی ہوں وہ گو کسی پارٹی سے ہیں کسی بھی تکلیف میں ہیں میں نے پھر بھی کہا کہ میں گراورت سے بات کرتی ہوں جو میرے سے خوش کے گا جس قابل میں میں ان کے ساتھ ہوں بہت شکریہ جی تو ناظرین آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیچئے اللہ حافظ اللہ نگبان پاکستان زندہ بار